ملپر میں جاہن بچانے والی عدویات سمیت کئی عدویات کی شدید کلت پیدا ہو گئی ہے اب سب نماز پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائے آپ کی مردی میڈیسن لینی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میڈیسن انسانیت کے لیے لینی چاہیے پاکستان پاکستان کو ہے انسانیت کی بہتری کے لیے لینی چاہیے انسان کی جان بچانے کے لیے سکتے ہیں تو میڈیسن میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی یہ سب کچھ آتا ہے آپ نے بولا نہیں کون کہتا نہیں کھاتا یا انڈیا کا پیان چاہ رہا ہے نا یا میڈیسن ہے سب کو آئیں آپ لوگوں کو میڈیسن ملتی ہے باہر سے جا کے لانی پڑتی ہم لوگ دکان کھولیتے ہیں باہر فارمیسی نہ نرسیس کی کوئی اگر آپ کی واقف ہے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ میں صرف میں ہی پڑھا لکھا ہوں یہ جو مریض کے پیسات کھڑے میں جاہل ہیں میں اتنا پڑھے نکھنے کے بعد جو پوچھو جی یہ فلانے کیا پیشنٹ کو بیماری ہے وہ آپس میں ڈسکس کر لیں گے اور مجھے وہ سمجھ آ رہی ہوگی لیکن وہ آپ کے ساتھ جہیں دوستو اس وقت ہے آپ کا اپنے اپنے میں ایک بار پیسے فرن کچھ پاکستانی ملے ہیں جو کہہ پاکستان کو جو ہے بھر سے جو ہے کافیوں کی دوائی نہیں لینے چاہیے ہمیں کافیوں کی دوائی نہیں کھانی چاہیے اس ٹائپ کے جو ہے پاکستانی جو ہے بات کرتے ہیں بیک آڑ والی تو آئیے ایسے پاکستانی کچھ سن لیتے ہیں میں بعد میں ویڈیو کے بارے ہم بات کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو بتایا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں آپ نے کیا کہا ہزار پیا دے چکے ہیں کس چیز کس کبھی ورکر کو کبھی اس ٹوکی دار کو کبھی کس کے ساتھ آئیں آپ نے کوئی مسئلہ یا کسی نانی ہے ان کا مسئلہ نہیں مجھے جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یا میری عوض سننے مجھے بتائیں کہ اس ایشو کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں اس ایشو کوئی مانداری سے حل کیا جاتا کیا جائے کہ قانون کی بالا دستی ہو جو کرے کوئی جرم اس کو سخت سخت سزادیا عبرت کا نشان بنایا جائے اس کو ہم سایہ ملک کی بات کریں جس کو ہم ہر چیز میں کہتے ہیں اسے ہمارا مقابلہ یہ ہے وہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس ٹیم ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے انڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں وہ اپنی دعائیاں بیچ رہے دے رہے چائنہ کو اپنی دعائیاں دے رہے ہمیں بھی جو دبائی سے دعائی آتی ہے کافی حد تک وہ انڈیا سے آتی ہے ہم ڈیریکٹ کیوں نہیں لے لیتے ہیں ڈیریکٹ کیسے لیں جو اب اس میں کمیشن معافی آیا ہے بہیما نہیں ہویا ہے ہر چیز میں تو بہیما نہیں ادھر رکھی ہوئی ہے اگر آپ اماندار اسے کام کریں گے تو اللہ کا خوف ہوگا آخرت میں حساب کا خوف ہوگا تو ہر بندہ اپنے رینج میں رہ کے کام کرے گا دوسری بات یہ کہ میرا تو یہ ہی ہے آئیڈیا کہ جس کو بیس گریڈ بیس گریڈ اکیس گریڈ کا جو ملازم ہے نا قانون ایسا پاس ہونا چاہیے پاکستان میں کہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہ ہو اس کی جائدہ باہر نہ ہو جس کی دوسری بات یہ کہ جس کی اس کے اندر دو ایشو ہوتے ہیں ایک تو اس نے پیسہ بہت اس پر لگا تھا دوسرے نمبر پہ اس کے پاس اس کے پاس سکیورٹی جی جی آپ آجیں والیکم سلام میرا کوئیسن یہ ہے کہ کیا تھوڑا سا کے آجیں گے آپ تو بہتر ہو جائے گا کوئیسن یہ ہے کہ کیا آپ جو ہاسپیٹل میں آئے ہیں یہاں پر میڈیسن آپ کو مناسب مل رہی ہے نا یا میڈیسن ہے نا یا میڈیسن ہے سب کو آئیں آپ لوگوں کو میڈیسن ملتی ہے باہر سے جا کے لانی پڑتی ہم لوگ دکان کھول لیتے ہیں باہر فارمیسی نا نرسیس کی کوئی اگر آپ کی واقف ہے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ میں صرف میں ہی پڑا لکھا ہوں یہ جو مریض کے پیسات کھڑے میں یہ جہل ہیں میں اتنا پڑھنے نکھنے کے بعد جو پوچھو جی یہ فلانے کیا پیشنٹ کو بیماری ہے وہ آپس میں ڈسکس کر لیں گے اور مجھے وہ سمجھ آ رہی ہوگی لیکن وہ آپ کے ساتھ اس طرح یا اس طریقے سے نہیں جیسے ہونا چاہیے اور ہم نے آپ کیا جو کہ سفائی کا یہ میار ہے کہ تھوکتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں مطلب نہ صرف ڈاکٹر نرسیس ہم عوام جو ہیں موب بھی بتتمیز ہیں نا اور یہاں پہ کوئی سفائی کا میار نہیں یہاں پہ کوئی مریض کو کوئی پروپر اٹینڈ نہیں کرتا یہاں پہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے اپروچ ہے آپ کو بہت اچھا پوچھا جائے گا بتائیں کہ کیسے بہتری آ سکتی ہے ٹھیک ہے ہم نے گورنمنٹ کو بھی بلیم کر دیتے ہیں ایک منٹ کسی گورنمنٹ کو آپ کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ بڑھا ہے ہیلتھ کا بجٹ بڑھا ہے جو ڈاکٹر بچارے چوبیس سو بیس گھنٹے دیوٹی کر رہے ہیں ان کو آپ تیس ہزار دینے پہ راضی ہیں صرف سارا اتنے سال پڑھنے کے بعد جو جہاں پہ جو جہاں پہ جو لیبر طبقہ آتا ہے وہ ہوس جہاں پہ اتنے پیسے تیس ہزار ملتے ہیں جو ڈاکٹر ہے اس کی آپ کو سیلری کا نہیں اندار نہیں جی ڈاکٹر کروئی ہے بیسٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنا پریشر ہے اس سبطال پہ نہ ڈاکٹرز اس قابل رہتے ہیں کہ وہ اسی بول سکیں اچھا ایک منٹ جو یہ لیبر طبقہ ہے یہ بچارے نہ پیٹرول افورڈ کرتے ہیں نہ یہ مریض کو علاج کرانا افورڈ کرتے ہیں ایک صحت کار تھا اگر ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے تھے ہمیں کوئی صحت کار 75 سالوں کے بعد ملے وہ بھی بند ہو گئے اگر یہ مریض آتے ہیں کل میں نے صحت کارٹ بھی کروایا جن کے ساتھ ورک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ بات کرنی جائے اچھا یہاں پہ ایک سوٹا سا سوشل ایکسپیرمنٹ کریں گے کہ ایک کنٹری جہاں پر یہاں پر میڈیسن کی شاٹیج ہے اور ساتھ میں کنٹری ہے جسے ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے پاکیس کہا یہ جاتا ہے انٹرنیشن لیول پہ یا ہمارے پالیشن یہ کہتے ہیں کہ عوام کی سوچ کے مطابق یا عوام کی مرضی کے مطابق ہم نے ٹریڈ بند کی ہے میڈیسن یا جو بھی چیزیں وہ بند کی ہیں یہاں پر پبلک سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں انسانیت کے لیے یا مریضوں کو بچنے کے لیے مریضوں کو بچانے کے لیے انڈیا سے میڈیسن لینی چاہیے یا نہیں صرف یا سار نو میں آنسر لیں گے آپ نے بھائی کیا ہمیں میڈیسن لینی چاہیے انڈیا سے مریضوں کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے آپ ہاں نام ہے جو آپ دے دیں جی لینی چاہیے آپ کی مرضی میڈیسن لینی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میڈیسن انسانیت کے لیے لینی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میڈیسن انسانیت کی بہتری کے لئے لینے چاہے انسان کی جان بچانے کے لئے آجاتا وہ استعمال کار سکتے ہیں تو میڈیسن میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی یہ سب کچھ آتا ہے آپ نے بولا نہیں کون کہتا نہیں کھاتا یا انڈیا کا پیاس چاہ رہا ہے اب ان کو کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی میڈیسن ہی ہونی چاہیے یہ ہمیں تو ٹریڈ باندھ ہے کیسے انڈیا سے پیاس آجاتا ہے بھائی جن سب کچھ انڈیا سے آ رہا ہے میں بلند ساڑھ ساسو کا دیا ہے یا فری ہوتا تھا کھالی بیگ ساڑھے ساسو روپے کا یہاں پہ سیل ہو رہا ہے میں واقعی مہران ہوں اس سے پہلے جو پہلے کمتے ہیں وہ اچھی تھی یہ نکران کمت نہیں ٹھیک ہے یہاں سے بیگ پہلے فری ملتا تھا ابھی کل میں خود پندرہ سو کے لئے کیا ہوں دو ٹریڈ جو بند ہو گئی ایک محسلی فیشوز کی وجہ سے لاس میں مجھے بتائیں پھر اپنا جوس وغیرہ پینا بلڈ دے کے ہیں مجھے بتائیں کہ یہاں سے ابھی بھی جو میڈیسن پاکستان میں یوز ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈیا کی کافی حد تک انڈیا کی ہے جی بلکل دبائی جاتی ہے وہاں سے یہاں آتی ہے تو ہم ڈریکٹ کیوں نہیں لے لیتے پیسے کیوں نہیں بچا لیتے اب بھائی جان بس اب کس کو کیا کچھ کہہ سکتے ہیں سب لوگ ایک جیسے ہوئے ہیں سب لوگ ادھر جو ہے نا مافیا نا گروپ بنایا مافیا ہیں اگر ان کا خاتمہ اچھے طریقے کیا جائے تو باقی رہا انڈیا سے میڈیسن لینے کا انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی بھی چیز دشمن سے بندہ لے سکتا ہے ہم بحثیت مسلمان اگر ہم ہم ہسٹری پڑھیں تو اس طرح کے معاہدے ہمارے نبی پاک سلسلو کے دور میں موجود ہیں کہ جو انسانیت کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ سب کام کی ہیں بھائی نے بولا ان کا بھی ظاہری بات ہے ان کی اپنی 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 دینے کا انہوں نے بولا میڈیسن نہیں لگی پہلے آپ نے پوچھا ہے نا ہاں یا نا مجھے میڈیسن لینی چاہیے یا نہیں چاہیے لیکن مجھے سمجھ نہیں لگی پہلے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں حران ہوا کہ ہاؤسپیٹل میں کھڑے ہیں انہیں تو قدر ہونی چاہیے میڈیسن کی جی جی ملی نہیں رہی اندر سے اندر سے جو بھی ہو رہے نا صاحب اندر سے ہم تو دور سے آئے ہیں کہ یہاں سرکاری ہاؤسپیٹل ہے تھوڑی رائے تو ہوگی رائے تو ہوگی اور ہم کو ادھر آ کر اچھا جو بھی سب کچھ ہوئے گا لیکن جہاں پہ ہم نے خود بہت زیادہ انٹرسٹنی ویڈیو دیکھتا ہے کس طرح سے کچھ پاکستانی ہے اس چیز کو ماننے کے لیے تیاری نہیں پاکستان ملے کی جو ہے بھارت سے میڈیشن لینی چاہیے وہ کمیتا کہتا ہے کافیر سے میڈیشن نہیں لینی چاہیے جہاں تار لوگ کہنا یہ ہے کہ ہاں لینے چاہیے جان میں جانا فرض ہے چاہیے تو اچھے بڑے لوگ دونوں طرح کیا پاکستان میں کچھ جاہل بھی ہیں کچھ پڑے لکھے ہیں جو بھارت کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بہت جاری ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو لائک کریں اگر آپ چاہتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے اور لائے تو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل سبسکر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اپنڈ کرتے ہیں نیکس ٹوپک کے ساتھ بتانا بہت ساتھ دیندے کے لیے جائن جائے بھارت